ہیلو دوستو آج کے روح میں یعنی کہ 11 جنوری 2021 کے روح میں ہمیں ملی ایک شاکنگ نیوز اور وہ شاکنگ نیوز یہ تھی کہ دو میکنٹائر کو ہو چکا ہے کوویڈ 19 پوزیٹیو یعنی کہ دو میکنٹائر ہو چکے ہیں کوویڈ 19 پوزیٹیو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے روح میں اور کیا کیا ہوا اور کیا کیا بولا دو میکنٹائر نے میں وہاں آگئے رینڈی آٹن رینڈی آٹن کو دیکھتے شوق ہو گئے ٹیپل ایج لیکن رینڈی آٹن نے ٹیپل ایج کو بولا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم آج یہاں پر کیوں آئے ہو رینڈی آٹن نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ درو میکنٹ آیا آج روہ میں نہیں آ پائے گئے تو اس لیے اس کی کمی پوری کرنے کے لیے تم آج روہ میں آئے ہو رینڈی آٹن نے کہا کہ جب تم آج آئی گئے ہو تو تم کیوں نہیں ایسا کوئی کام کرتے ہو جو کہ ضروری ہے وہ ضروری کام یہ ہے کہ مجھے بنا دو ڈبل اوی چیمپئن کیونکہ ڈرو میکنٹ ہے تو آنی سکتا تو تم مجھے ہی بنا دو ڈبل اوی چیمپئن تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں ہی بننے کے لائک ہوں رینڈی آرن کی باتیں سن کے ٹیپل ایج ہسنے لگے اور ٹیپل ایج کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے ٹیپل ایج نے رینڈی آرن سے کہا کہ رینڈی آرن اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک بار پھر سے ڈبل اوی چیمپئن بنو تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا ٹیپل ایج نے کہا کہ تم روائی رمبل میں جاؤ روائی رمبل میں جا کے فائٹ کرو روائی رمبل کو جیتو اور ریسل مینیا میں ڈبل اوی چیمپئن کو چیلنج کرو اور اگر تم ریسل مینیا میں ڈبل اوی چیمپئن کو ہرا سکے تو بن جانا ڈبل اوی چیمپئن ہو بس یہی ایک طریقہ ہے تمہیں ڈبل اوی چیمپئن بنانے کا اور اس کے بعد ٹیپل ای نے کہا کہ اتنے مہینوں سے میں تمہارے ایکشنز کو دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو روہ میں ٹیپل ای نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم نے کیسے فینڈ کو زندہ جلا دیا اور کیسے سارے لیجنڈ کو پنٹ کیک مارا ٹیپل ای نے کہا کہ میں نے یہ سب بھی دیکھا کہ تم کیسے لیجنڈ کے بعد جا کے باری باری جا رہے ہو اور ان کی بیزتی کر رہے ہو یہ سب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں تھی لیکن یہ سب تم کر رہے ہو یہ سب یہ شو کرتا ہے کہ تم WWE لیجن بننے کے لائک ہی نہیں ہوں ٹیپل ایج کی باتیں سنگے رینڈی اوٹن نے کہا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں WWE لیجن بننے کے لائک نہیں ہوں تو میں ایک کام کر سکتا ہوں کیوں نہ رہوں میں آج ہم دونوں میچ کریں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ میں WWE لیجن بننے لائک ہوں یا نہیں رینڈی اوٹن کا چیلنج سنکے ٹیپل ایج نے پہلے تو منع کر دیا لیکن اس کے بعد رینڈی اوٹن کے پرووک کرنے کے بعد ٹیپل ایج نے رینڈی اوٹن کو گھوسا مار دیا ٹیپل ایج کے ماننے کے بعد رینڈی اوٹن نے بولا کہ اس کا مطلب ہے جیس یعنی کہ آج رات کو فائٹ ہوگا ٹیپل ایج ورسیز رینڈی اوٹن اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کے لیے ملیا کہ آگئے WWE چیمپین ڈو میکنٹائے اپنے کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ٹیس کے بارے میں بتانے کے لیے ڈو میکنٹائے نے یہ کنفرم کر دیا کہ انہیں ہو چکا ہے کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو اور اس کے بعد ڈو میکنٹائے نے ہم سب کو بولا کہ سودانی برکتے رہے ڈو میکنٹائے نے کہا کہ کوویڈ کی طرف سے تویسی بھی لاپروہی نہ کرے اور اپنے گھر میں سرچے سے رہے اور کوویڈ سے بچ کے رہے اس کے بعد ڈو میکنٹائن نے یہ وعدہ کیا کہ وہ جلدی ڈبلی وی میں لوٹ کہیں گے اور جلدی ڈبلی وی فینس کے سامنے آئیں گے ریکاپر ہو کے تو دوستو آج کے روح میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا رویل رمبل میں ڈبلی وی چیمپنشپ کے میچ کے بارے میں آج کے روح میں ہمیں ایک اور شوق ملا جب شارلیٹ اور لیسی کا میچ ہو رہا تھا اور رک فلیہ نے ساتھ دیا لیسی کا اور اس کے بعد رک فلیہ نے چیٹنگ کر کے لیسی ایوان کو یہ میچ جتا دیا اور شارلیٹ بھی شوق ہو گئی اپنے پاپا کی اس حرکت سے تو آئیے اب بات کرتے ہیں ڈبلی وی روح کے مین ایونٹ میچ کے بارے میں جو کی ہے رینڈی اوٹن وسیس ٹیپل ایچ ویسے تو رینڈی اوٹن اور ٹیپل ایچ کے بہت سارے میچز ہو چکے ہیں لیکن یہ میچز کچھ زیادہ ہی الگ اور کچھ زیادہ ہی اچھا تھا رینڈی اوٹن اور ٹیپل ایچ نے دونوں نے ایک دوسرے کو ہارا کے اس میچ کو جیتنے کی بہت کوشش کیا اور اس کے بعد میں یہ دیکھنے کے لیے ملا کے فینڈ کا میوزک بچا اور وہاں آگئی الیکسا بلیس اور الیکسا بلیس نے رینڈی اوٹن کے آنکھ میں کچھ اثر جالا کہ رینڈی اوٹن کو دکھائی دینا بند ہو گیا تو دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی ٹھانکیو اینڈ گوڈ بائی